گائنو کمیسٹریا مردوں کو ہونے والا ایک میل ہارمولل ڈیسورڈر ہے جس میں اکثر لوگوں کے میل چیسٹ ٹیشو سو جاتے ہیں اور ٹینیجر کو پیوبیرٹی کی وقت ہارمولل چینجز کی وجہ سے یہ ہو سکتے ہیں اور اڈلڈ کو عمر بڑھنے کی وجہ سے اور میڈیکیشن کی وجہ سے ان کو بھی یہ ہو سکتا ہے گائنو ایک میڈیکل کنڈیشن ہے جو ایک میڈیکل پروفیشنل ہی ہینڈل کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے بہت سے ہائی چانسز ہیں کہ آپ میں سے 90% لوگوں کو فیٹ چیسٹ ہو جن کو وہ مکس اپ کر دیتے ہیں گائنو کمیسٹریا کے ساتھ بوڈی میں زیادہ چیسٹ فیٹ ہونے کا ایک سب سے بڑا مین ریزن ہے جو آپ لوگ جنگ فوڈ کھاتے ہیں باہر سے اپنا ہیلتی لائف سٹائل آپ لوگ اپنائیں اس میں یہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنے ہیلتی ڈائیٹ کریں گے تو آپ اپنا فیٹ پرسنٹیج بہت جلدی سے کم کر سکیں گے جنگ فوڈ جب آپ کھاتے ہیں آپ کے بوڈی میں فیٹ چیسٹ پرسنٹیج بہت زیادہ بھڑ جاتا ہے کبھی بھی یہ نہ سوچیں آپ لوگ کہ آپ سپیسیفکلی ایک ایریا سے فیٹ اپنی پرسنٹیج کم کر سکتے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے اکثر لوگوں کو فیٹس ہے وہ کسی کو تمی میں آتا ہے لور اپنومنل میں آتا ہے کسی کو ہپس میں آتا ہے کسی کو لیکس میں آتا ہے جیسے کہ مجھے مجھے لوگ ہینڈلز میں میرے بہت زیادہ فیٹ کٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح آپ لوگوں کو بھی کسی ایسی سپیسیفک بوڈی پارٹ میں فیٹ کٹھا ہوتا ہوگا تو آپ لوگوں نے اپنا پہلے فیٹ پرسنٹیج کم کرنا ہے ایک اور چیز آپ لوگوں نے لازمی کرنی ہے کہ ڈیلی بیسیز میں اپنا آپ نے ویٹ چیک لازمی کرنا ہے جب ڈیلی بیسیز میں آپ ویٹ چیک کیا کریں گے اس کو رائٹ ڈاؤن کر لیں جب آپ ویکلی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ویٹ ریڈیوز ہو رہا ہے تو اس میں آپ نے جو ڈائیٹ آپ کھا رہے ہیں اس میں آہستہ آہستہ آپ لوگوں نے اپنے ڈائیٹ کو کم کرنا ہے آپ نے ایک دم اپنے لائف سٹائل میں چینجنگ نہیں لانی آپ تاکہ آپ بور نہ ہو جائے تو کوشش یہ کریں کہ آپ آہستہ آہستہ اپنے چیزوں کو میل کو کم کریں ریڈیوز کریں تاکہ آپ کا لائف سٹائل بہت جلدی سے چینج ہونا شروع ہو جائے اب ہم بات کریں گے ٹریننگ کی ٹریننگ میں اکثر کیا کرتے ہیں کچھ لوگ چیز کی ایکسیز بلکل نہیں کرتے ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم جب چیز کی ایکسیز کریں گے ہماری جو میل چیزٹ ہے وہ زیادہ انکریز ہو جائے گی اور کچھ لوگ آپ میں سے ایسے ہیں جو چیز کی ایکسیز اتنی انتہا کریں گے کہ وہ اپنے مسلز کو گروہ کرنے کی بجائے اور ڈیڈ کر دیں گے کوشش یہ کریں کہ ویک میں جو ایکسیز ہے آپ دو بار کریں جیسے کہ آپ نے منڈے کو چیز کی ایکسیز کی تو آپ نے اس کے تھری ڈیز بعد آپ نے تھرزڈے کو چیز کی ایکسیز کرنی ہے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ایک پارٹ جو آپ کا باڈی کا ایک پارٹ ہے وہ ویک میں دو بار آپ ٹرین کریں اس کو اس سے آپ اپنے باڈی میں سے بہت جلدی چینجنز لے کے آ سکتے ہیں اور ایکسیز کے ساتھ میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ کارڈیو لازمی کریں کسی کو شوق ہوتا ہے سائیکلنگ کرنے کا کارڈیو میں کسی کو شوق ہوتا ہے کہ وہ ووک کریں آپ لوگوں نے چوز کرنا ہے کہ اگر آپ آفیس جا رہے ہیں سکول جا رہے ہیں کالیج جا رہے ہیں تو آپ لوگ صبح مارننگ میں اس کو ووک کر لیں یا پھر کچھ سائیکلنگ کر لیں یا پھر آپ رننگ کر لیں کسی بھی ٹائم میں آپ ایک کارڈیو سیشن آپ لازمی کریں اس سے کیا ہوگا آپ کی پورے باڈی میں سے فیٹ پرسنٹیج بہت جلدی کم ہونا شروع ہو جائے گا جو کہ آپ لوگوں کی جو فیٹ چیسٹ میں جو سٹور ہوئی ہوئی ہے وہ بھی ریڈیوز ہونا شروع ہو جائے گی فورت چیز ریسٹ نیند بہت ضروری ہے آپ جب رات کو اکثر فون پہ لگے رہتے ہیں اکثر موویز دیکھتے ہیں موویز دیکھتے وقت آپ سنیک کے طور پر چپ کا پیکٹ کھاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا فیٹ پرسنٹیج بہت جلدی انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ اس چیز کو آوائیڈ کریں ٹوٹلی باڈی کو ریسٹ دیں سیون ٹو ایٹ آرز لازمی آپ ریسٹ دیں اس سے آپ کافی اچھا لائف سٹائل کر سکیں گے اور سیکرفائز آپ کی ضروری ہے اگر آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے آپ پوری زندگی ایکسرسائز کرتے رہیں آپ کے باڈی میں سے فیٹ پرسنٹیج کبھی کم نہیں ہوگا یہ بات آپ لوگ نوٹ کرنے میری فیفت چیز ہے کنسسنسی آپ لوگ یہ چیزیں کر سکتے ہو میں آپ لوگوں کو اس چیز کی گارنٹی دے رہا ہوں آپ ایک چیز کے پیچھے لگے رہو آپ ایکسرسائز اپنا پلان اپنا لائف سٹائل ایک چیز کو آپ پبند کر لو کہ میں نے یہ ایکسرس کرنی ہے دوسری چیز آپ نے یہ ڈائیٹ کرنی ہے تھرڈ چیز آپ نے رات کو جلدی سونا ہے فورت چیز آپ نے کارڈیو لازمی کرنا ہے یہ پانچ چیزیں آپ جب کر لوگے آپ کو میں گارنٹی دے رہا ہوں اس چیز کی گائز آپ اپنا گول اچیو کر سکو گے اور آپ نے باڈی کو آپ جلد سے جلد جیسے آپ چاہتے ہو کہ آپ کی باڈی ایک اچھی دکھے اچھے باڈی جیسے میری ہے باڈی ویسے دکھے آپ کو آپ کوشش کریں کہ ان پانچ چیزوں کو فالو کریں میں گارنٹی دے رہا ہوں گائز اس چیز کی کہ آپ کی باڈی بہت اچھی بنے گی باڈی میں سے فیٹ پرسنٹیج بھی کم ہوگا اور جو میل چیسٹ جس کو ہم چیسٹ بوبز کہتے ہیں لوگوں اکثر وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے سو میری ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ کر کے لازمی بتائیں آپ لوگ کہ میری ویڈیو لگوں کو کیسی لگی شکریہ شکریہ